غلام حیدر بھائی جس مزرے پہ کام کرتے رہے محنت مزدوری کرتے رہے باندری کا پیٹ پالتے رہے اس مزرے پہ جا رہا ہوں پورا ویڈیو دکھانے والوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو غلام حیدر کی وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں غلام حیدر تین سال محنت مزدوری کرتا رہا اپنے بچوں کے لیے اور باندری کے لیے جہاں حیدر بھائی رہتا تھا سیما باندری کو کھلاتا رہا پلاتا رہا یہ مزرہ ہے اور وہاں اس سیٹھ میں میری گاڑی کھڑی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں باندری کو اگر غلام حیدر سونا بھی کھلاتا تو باندری کبھی یہ نہیں کہتی کہ غلام حیدر نے مجھے خوشی دی کیونکہ باندری کا کام ہے لوگوں سے عشق کرنا لوگوں سے پیار ہیلو دوستو ایوریون امید کرتا ہوں میرے سب بین بھائی ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ دیکھ رہے ہیں ساجد افیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل آپ کا بھائی محمد ساجد سعود عرب جدہ سے دوستو آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں حیدر بھائی رہتا تھا سیما کا پیٹ پالتا تھا چار بچوں کا پیٹ پالتا تھا حق حلال کی محنت مزدوری کرتا تھا وہ منظر دکھانے والا ہوں آپ کو جہاں غلام حیدر بھائی رہتا تھا اپنے بچوں کے لئے حق حلال کی محنت مزدوری کرتا تھا اور چار پیسے کما کے سیما باندری کو بھیجتا تھا آج باندری کہتی ہے غلام حیدر نے تو مجھے کچھ نہیں دیا سیما تمہاری پیدائش پہ لانت ہے تمہاری زندگی پہ لانت ہے دوستو یہ چیک کرو یہ دیکھیں بالکل پہاڑ ہے جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا سب جگہ پہ پہاڑی پہاڑے نہ بندہ نہ بندے کی ذات یہ میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ اوپر دیکھیں بالکل کھجور ہے اور وہ بھی آپ کو منظر دکھاتا ہوں جو بھی چیز ہوگی آپ کو آج کلیر بتاتا ہوں دکھاتا ہوں آج میں شپیشل یہاں پہنچا ہوں غلام حیدر بھائی جہاں رہتے تھے وہ جو پہاڑی ہے پہاڑی کی اس سیٹ میں غلام حیدر بھائی رہتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے چار بچوں کا پیٹ پالتے تھے یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ چیک کریں سعودی عرب میں آتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اور پیسہ کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں بھیجتے ہیں پھر جیسے سیما باندری کہہ رہی ہے کہ غلام حیدر نے مجھے کچھ نہیں دیا تو غلام حیدر آیاشی کرتا تھا غلام حیدر مجھے پیسہ ایک بھی نہیں دیا باندری دوستو کہتی ہے میں نے اپنی کمائی سے گھر خریدا بچوں کو کھلایا میرا سوال ہے باندری آپ کے کہاں سے وہ پیسے آئے جو آپ محنت مزدوری کرتی رہی اور پھر آپ نے گھر بھی خریدا اور آپ کہتی ہے غلام حیدر نے تو مجھے کچھ نہیں دیا دوستو میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں دوستو میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں کا جو پانی نکالنے والا سسٹم ہے سعودی عربیہ میں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جہاں مزدور لوگ سعودی یہاں کے کاشت کرتے ہیں چاہے خجور کا درخت ہو چاہے کوئی اور چیز ہو یہاں جو بھی چیز سعودی اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں جہاں پانی کی بہت کمی ہے پھر وہ یہ سسٹم کرتے ہیں ایسا نظام بناتے ہیں جو ابھی چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ تقریباً دو سو فٹ نیچے ہے یہ چیک کریں یہ تقریباً دو سو فٹ نیچے ہے نیچے سے پانی نکالنا آپ سب کو پتہ ہیں بہت ہی مشکل ہے اس کو بولتے ہیں دیسی انجن یہ دیزل بھی بہت کھاتا ہے اور پانی نکالنے کے لیے بہت ہی خرچہ ہوتا ہے تو یہاں کے جو سعودی بھیڑ بکریہ رکھتے ہیں مزروں کے اندر پہاڑوں کے اندر تو ان کے لیے گھاس لگانا ضروری ہوتا ہے اور پانی ڈونڈنا ضروری ہوتا ہے یہ چیک کریں میں سعودی اریبیا جہاں حیدر بھائی رہتا تھا سیما باندری کو کھلاتا رہا پلاتا رہا اس جگہ کے میں بالکل نزدیک ہوں ایک میرے دوست کا یہاں مزرہ ہے دوست میرا یہاں کام کرتا ہے میں اس کو ملنے آیا ہوں تو امید کروں گا حیدر بھائی کے مزرے پہ بھی جاؤں کوشش کروں گا وہ بھی آپ کو منظر دکھاؤں گا یہ چیک کریں یہ مزرہ ہے اور وہاں اس سیٹ میں میری گاڑی کھڑی ہے یہاں کا کام بہت مشکل ہوتا ہے جو سیما کہتی ہے حیدر نے تو مجھے کچھ نہیں دیا حیدر تو آیاشی کرتا تھا یقین مانے حیدر بھائی اس کو کیا دیتا بھائی اور بینوں یہاں مزدوری کرنا محنت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے پردیس میں رہنا سعودیوں کا کام کرنا جو ادھر رہ رہا ہے اسی کو پتا ہے یقین مانے یہ چیک کریں یہ گھاس کو کارنا پڑتا ہے اور کھجور کو اتارنا پڑتا ہے یہاں کھجوریں پکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گھا کی صفائی ہو چکی ہے یہاں بھی سعودی نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو کھجوروں کو اتارتا ہے اور پینڈ کو اتارتا ہے تو یقین یہاں کام کرنا خطروں سے کام نہیں ہے جو باندری کہتی ہے غلام حیدر نے مجھے کچھ نہیں دیا باندری غلام حیدر تمہیں کیا دیتا غلام حیدر ان پہاڑوں کے اندر دیکھیں یہ پہاڑ ہے اس کے بعد جاؤ گے غلام حیدر جہاں رہتا تھا وہ ہی جگہ آتی ہے تو غلام حیدر تمہیں کیا دیتا باندری تمہیں شار مانی چاہیے غلام حیدر یہاں رہتا رہا محنت مزدوری کرتا رہا اور محنت کر کے تمہارا اور تمہارے بچوں کا پیٹ پالتا رہا جی دوستو اگر میرے پاس ٹیم بچا تو وہ حیدر بھائی کی جا کے میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جو اس پہاڑ کے دوسری سیٹ پہ حیدر بھائی جہاں رہتے تھے وہ جگہ ہے اگر حیدر بھائی دیکھے گا تو حیدر بھائی بھی پہچان جائے گا یہ جگہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سعودی عرب میں جدہ سے آیا ہوں مکہ کی طرف یہ جو مزرہ ہے یہ مکہ کی سیٹ میں ہے میں یہاں اپنے دوست کو مل لیا ہے اس کا یہ مزرہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اور میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں جو باندری کہتی تھی بکواس کرتی تھی غلام حیدر نے مجھے کیا دیا غلام حیدر محنت نہیں کرتا تھا یقین ماں نے یہ چیک کریں یہ پہاڑوں کے اندر دکھا رہا ہوں یہ گھاس ہے یہ جوار ہے اور یہاں لوگ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں باندری کو اگر غلام حیدر سونا بھی کھلاتا تو باندری کبھی یہ نہیں کہتی کہ غلام حیدر نے مجھے خوشی دی کیونکہ باندری کا کام لوگوں سے پیار کرنا اور غلام حیدر کو دھوکہ دینا تو یقین ماں نے غلام حیدر اسی پہاڑوں کے اندر اسی پہاڑوں کے اندر اس پہاڑ کے پیچھے غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا رہا جو باندری کہتی ہے غلام حیدر نے مجھے کچھ نہیں دیا لانت ہے باندری تمہاری زندگی کے اوپر لانت ہے تمہاری پیدائش کے اوپر غلام حیدر کو کہتی ہے غلام حیدر نے مجھے کچھ نہیں دیا غلام حیدر تمہیں کیا دیتا باندری تمہیں شارمانی چاہیے تمہارا تو کام ہے لوگوں سے پیار کرنا عشق کرنا تم نے رکشے والے کو نہیں چھوڑا تم نے زفر کو نہیں چھوڑا تم نے ایک ٹیچر کو نہیں چھوڑا اب تم لپو کے پاس چلی گئی ہو دوستو چلتے ہیں یہاں ایک بندہ کام کر رہے یقینا یہ غلام حیدر کو جانتا ہوگا کیونکہ پردیس میں جو بھی کام کرتا ہے وہ نزدیک نزدیک ایک دوسرے کو جانتا ہے یقین مانے چیک کریں یہ جوار ہے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کا پانی چیک کریں اور جوار چیک کریں کتنا ہی طاقتوار اور زبردست خوبصورت ہے بہت ہی زبردست ہے آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں جہاں ایک ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت کریں گے پوچھیں گے غلام حیدر کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہیں یہ چیک کریں یہ کام کر رہے عربی جانتا ہوگا اردو تو کوئی نہیں جانتا ہوگا سلام علیکم کیفہالک کوئس میہ میہ دوستو اس کے ساتھ میں سلام کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا دوست ہے کیفہالک کوئس میہ میہ تیب دوستو یہ چیک کریں یہ میرا دوست ہے بھائی ہے اس سے پوچھیں گے غلام حیدر کو آپ جانتے ہو انتق آرے فینا وال فی واحد پاکستانی غلام حیدر ہے نا شغل حیدہ جبل بات معارف ہو شغل غنم یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں غلام حیدر یہاں کام کرتا تھا اور بچوں کی یاد میں روتا رہتا تھا چیک کرو یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں اور وہ بندہ یہاں میند مزدوری کرتا تھا کام کرتا تھا اور یہ بھی یہاں کام کرتا ہے انتا امال ہے نا حیدہ مزدرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہہ رہا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی بہت ہی زبردست ہے کیفا لیکن تا حبیبی کوئس میہ میہ دیکھیں پردیس میں محنت مزدوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے تکلیف اس ٹیم ہوتی ہے جب اپنے دھوکہ دے جاتے ہیں تو یہ بندہ بھی غلام حیدر کو جانتا ہے اور اس پہاڑی کے بعد غلام حیدر کام کرتا تھا اور پردیس کی زندگی آج میں نے تم سب کو دکھائی بھائی بہنوں کو جو بھی جہاں سے ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے بھائی اور بہنوں غلام حیدر کی سپورٹ کریں چار بچوں کی سپورٹ کریں دوستو آج جو باندری نہیں مانتی کہتی ہے غلام حیدر نے تو مجھے کچھ نہیں دیا باندری تمہیں شارمانی چاہیے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے غلام حیدر اسی جگہ کے اوپر میند مزدوری کرتا رہا چار بچوں کو ہاں کھلال کی روٹی کھلاتا رہا جو آج باندری کہتی ہے غلام حیدر نے کچھ نہیں دیا تمہیں وفا کرنے کا کوئی شونک نہیں ہے تمہیں آیاشی کرنی ہے اور تمہیں اپنے جسم کی بھوک مٹانی ہے باندری کبھی آپ کو اللہ ماف نہیں کرے گا اور ہم بھی ماف نہیں کریں گے غلام حیدر بھی ماف نہیں کرے گا پوری دنیا آپ کو نہیں ماف کرے گی دوستو آج میں نے وہ چیزیں دکھائی آپ سب کو کوئی نہیں دکھائے گا اس ویڈیو کو لائک کریں ساجد افیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ایسی مزے مزے کی آپ کو ویڈیو دکھاتا رہوں گا بھائی اور بہنوں میں ابھی گھر جا رہا ہوں شام ہو چکی ہے یہاں میں نے کچھ سمان پہنچانا تھا وہ سمان اس میں نے سدانی کو دیا دوست ہے میرا یہاں غلام حیدر بھی رہتے تھے رستہ بالکل خراب ہے تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے شام ہو چکی ہے میں نے ابھی گھر بھی پہنچنا ہے گاری کو کرتے ہیں سٹارٹ سیدھا چلتے ہیں جدے اپنا بھی خیار رکھیں اس چینل کا بھی اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ